موسیقی 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 جس سے جسم میں درد اور دیگر کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اگر آپ صحت مندیں مگر پھر بھی اکثر بخار رہتا ہے تو یہ خون کے کینسر کی ابتدائی علامت ہو سکتا ہے اس کینسر کی ابتداء میں جسم میں خون کے صفیت خلیات کی تعداد میں نمائیہ اضافہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں جسم کے انفیکشن کے خلال لڑنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اگر کچھ ہفتے تک گلے میں تکلیف ہو اور چیزیں نگلنا مشکل ہو جائے تو یہ میدے یا گلے کے کینسر کی علامت ہو سکتا ہے جبکہ کچھ ماہرین اسے پھیپڑوں کے کینسر کی ابتدائی علامت بھی قرار دیتے ہیں اگر آپ کے جسم میں ہر وقت خارج کے نتیجے میں دانیں ابرتے رہتے ہیں خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں عام طور پر نہیں ہوتے جیسے ہاتھ یا انگلیاں وغیرہ تو ڈاکٹر سے رجوع کریں عام طور پر یہ علامت بھی خون کے کینسر کا خطرہ ظاہر کرتی ہیں جسمانی وزن میں کمی تو ہو سکتی ہے اکثر افراد کو اچھا لگے مگر ایسا بگر کسی وجہ کے ہو اور بھو ختم یا کم ہو جائے تو پھر یہ باعث تشویش ہو سکتا ہے ایسا جگر آتو اور لب لبے کے کینسر کے اثرات کی وجہ سے ہو سکتا ہے جبکہ خون کے کینسر میں بھی ایسا ہوتا ہے ہر ایک کو جسمانی توانائی میں کمی کا کبھی نہ کبھی سامنا ہوتا ہے تاہم اگر ایسا ایک مہا تک روزانہ ہو سانس گھٹنے لگے جو پہلے کبھی نہ ہو تو یہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے خون کا کینسر ہر وقت تھکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے اگر کینسر نہیں بھی ہوتا مگر ڈاکٹر سے معاینہ کروا لینا چاہیے کیونکہ کسی اور مرس کی علامات بھی ہو سکتا ہے اگر تو آپ آدھے سر کے درد کا شکان نہیں ہوتا یا سر میں درد بہت کم ہوتا ہے مگر اچانک ہر وقت سردد رہنے لگا ہے تو یہ دماغی رسولی کی علامت ہو سکتا ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہمارا چینل ہیلتھ اس ویل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں